دوستو آپ نے سال 1998 میں آئی فلم ویرانہ تو دیکھی ہوگی اس کی کہانی ایک ڈائین کی ہوتی ہے جو لوگوں کو مار کر ان کا خون پیتی ہے اور اسی ڈائین کو گاؤں کے سب سے بڑے آدمی تھاکور کا بھائی مار دیتا ہے اور خود بھی مر جاتا ہے پھر ڈائین کے جو چیلے ہوتے ہیں اس ڈائین کو زندہ کرنے کے لیے تھاکور کی بیٹی کو اگوا کرتے ہیں پھر ڈائین اس کے شریر میں چلی جاتی ہے اور اس بچی کے بھیش میں تھاکور کے پریوار کو مار دیتی ہے پرانت میں تھاکور اس ڈائین کو دوبارہ مار دیتا ہے اس فلم کی یہی تھریلر اور ڈر سے بھرید کہانی کو اور رومانچک بنایا ہے اس کے کلاکاروں نے جنہوں نے اپنے کرداروں سے اسے فیموس بنا دیا لیکن آپ ان کلاکاروں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر کہ ان کے ریال لائف پارٹنر کو جانتے ہو جن سے بہت پیار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم ہے نا آپ کو بتانے کے لیے چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تھاکور مہیندر پرتاب کا کردار نبھاتے ہوئے اب انیتہ کل بھوشن خربندہ دکھائی دیئے جو اپنے بھائی کو ڈائین کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے پر بعد میں ڈائین اس کی بیٹی کی شریر میں گھوس جاتی ہے اس فلم میں ان کا کردار کافی کیرنگ تھا جو اپنے پریوار اور گاؤں والوں کی رکشہ کرتا ہے انہوں نے اس کردار کو اچھے سے نبھایا اگر بات کرے ان کی پتنی کی تو ان کی پتنے کا نام مہیشوری دیوی ہے جن سے انہوں نے کافی سالوں پہلے شادی کی وہ ایک ارینج میریج تھی ان کی شادی سے انہیں ایک بیٹی ہے جس کا نام شروعتی ہے آپ کو بتا دے ان کی پتنی ایک ہاؤز وائف ہے جو گھر میں رہ کر ہی پریوار کا دھیان رکھتی ہے نمبر چار گلچن گروور اب انیتہ گلچن گروور اس فلم میں رگھو کا کردار نبھاتے ہو دکھے تھے جو تھاکور کے حویلی کا ناوکار ہوتا ہے وہ بھی ڈائین کے ہاتھوں مارا جاتا ہے ان کا یہ کردار زیادہ بڑا تو نہیں تھا جتنے بھی سمیہ یہ فلم میں نظر آئے کافی اچھے سے اپنے کردار کو نبھاتے ہو دکھے لیکن اگر بات کریں ان کی ریال لائی پتنی کی تو ان کی پتنی کا نام فلومینا گروور ہے جن سے انہوں نے سال 1998 میں شادی کی شادی کے بعد انہیں ایک بیٹا ہوا جس کا نام سنجگ روور ہے پر ان کی یہ شادی زیادہ نہیں چلی اور شادی کے تین سال بعد ہی دونوں نے تلاق لے لیا آپ کو بتا دیں ان کی ایکس پتنی پیشے سے ایک کوسٹیوم ڈیزائنر ہے جو اب تک کئی بنیتریوں کے لئے کوسٹیوم ڈیزائن کر چکی ہے نمبر تین ویجا اروڑا اس فلم میں اب بنیتا ویجا اروڑا میکینک کا کردار نبھاتے ہو دکھے اور اپنے اس کردار کو انہوں نے اچھے سے نبھایا بات کریں ان کی ریال لائپ پتنی کی تو ان کی پتنی کا نام دلبر اروڑا ہے جن سے انہوں نے ارینج میریج کی اور مرتے دم تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے آج ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام فرہد ہے آپ کو بتا دیں ان کی پتنی پیشے سے ایک ایونٹ آرگنائزر ہے جو بڑے بڑے شوز کو آرگنائز کرتی ہے نمبر دو ساحیلہ چڑڈا اب بنیتری ساحیلہ چڈڈا اس فلم میں ساحیلہ کا کردار نبھاتے ہو دکھی تھی اس فلم میں یہ تھاکور مہندر پرتاب کے بھائی سمیر کی بیٹی ہوتی ہے جو ڈائین کو ہرانے میں مہتوپورن بھومی کا نبھاتی ہے اور اس کردار کو اچھے سے نبھاتی ہے لگن اگر بات کریں ان کے پتی کی تو ان کے پتی کا نام نبھائی بالی ہے جن سے انہوں نے کافی سالوں پہلے شادی کی آج ان کے آٹھ سال کی بیٹی ہے جس کا نام پرنسز ہے آپ کو بتا دیں ان کے پتی چھوٹے پردے کا جانا مانا نام ہے جنہوں نے بھابی کم کم اور وہ رہنے والی محلوں کی جیسے کئی شوز میں کام کیا ان میں کیول نکاراتمک کرداری نبھائے پر ان نکاراتمک کرداروں کے ذریعے ہی یہ درشکوں کے فیوریٹ ابنیتہ بن گئے نمبر ایک جیسمن دھنا اس فلم کی مکھے ابنیتری جیسمن کا کردار نبھاتے ہوئے ابنیتری جیسمن دھنا نظر آئی جو تھاکور مہندر پرتاب کی بیٹی ہوتی ہے اس لئے ڈین اس کے شریر کو اپنا کر تھاکور سے اپنی موت کا بدلہ لیتی ہے اس ڈھراونے کردار کو انہوں نے بہتی خوبصورتی سے پردے پر اتارا اور لوگوں سے خوب تعریفیں حاصل کی اس فلم کے بعد انہوں نے اپنے کریئر کو ویرام دے دیا ویدیش جا کر رہنے لگی پر آج یہ کہاں ہے کیا کرتی ہے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے آج یہ گمنام زندگی جی رہی ہے تو دوستو آپ نے فلم آخری بار کب دیکھی تھی ہمیں کومنٹ میں بتا دو اور ساتھی بولیوڈ سے جوڑی اور بھی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دو